ہیلو فرنس ویلکم ٹو مای چینل میرے چینل پر آپ سبی کا سواگت ہے کافی سارے کومنٹس آ رہے تھے کہ مہم آپ کیسے شوٹ کرتے ہیں ویڈیوز یہ آپ بنائیں اور ہمیں بتائیں کیونکہ کچھ میرے ایسے سٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے خود نے بھی چینل اوپن کیا ہے پر ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم مہندی کی ویڈیو کیسے شوٹ کریں اور کیسے بنائیں تو ان کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنایا ہے تو یہ وہ جگہ جہاں پر میں بیٹھ کر ویڈیو بناتی ہوں اور مجھے بھار کی روشنی میں ویڈیو بنانا اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے میں لائٹنگ وغیرہ کا بہت کام یوز کرتی ہوں کیونکہ بھار کی جو روشنی ہوتی ہے اس کی تو ہوڑی نہیں ہے تو چلیے سب سے پہلے ہم ہمارے کون نکالیں گے میں میرا سب سے پہلا کام یہی کرتی ہوں میں نے ابھی میرا ریسنٹ میں اپلوڈ کیا تھا کورس مہندی مکسلوزی کا تب میں نے یہ کونز بنایا تھے یہ پچاس کرام مہندی کے کونز ہیں تو ایک کون میں کبھی بھی نہیں نکالتی ہوں میں ہمیشہ دو تین کون نکالتی ہوں تاکہ آپ کو کتنا کام کرنا ہے آپ کو پتا نہیں ہوتا ہے کوئی کون بیچ میں خراب ہو جائے تو آپ دوسرے کون کو یوز کر سکتے یہ میں نے یوز کر رہا ہوا تھا تو ہم ابھی تین کون نکال لیں گے اور جو میں نے پہلے یوز کر رکھا تھا اسے بھی میں نکال لوں گی ٹھیک ہے تو ان کو میں پہلے باہر رکھ دوں گی جب تک میں میرا سیٹ اپ سیٹ کروں گی تب تک یہ کون سوفٹ ہو جائیں گے اور میں میری کون ہمیشہ فریزر میں ہی رکھتی ہوں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں دری بھی چھا دوں گی جس پہ بیٹھ کر مجھے کام کرنا ہے کئی لوگ ٹیبل اور کرسی کا یوز کرتے ہیں بٹ میں نیچے بیٹھ کر ہی کام کرتی ہوں یہ مجھے زیادہ ٹھیک لگتا ہے کیونکہ ٹیبل کرسی پہ کام کرتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کندے بہت زیادہ درد کرنے لگ جاتے ہیں اسی لئے میں نیچے بیٹھ کر کام کرتی ہوں آپ کو جیسے صحیح لگتا ہے آپ ایسے کام کر سکتے ہو پہلے جو میں ویڈیو بناتی تھی اس طرح کی چوکی پہ بناتی تھی اور اس کے اوپر میں ایک گدی اس طرح کی رکھتی تھی یہ جو گدی ہے یہ گدی مجھے میرے پاپا نے بنا کر دی تھی اور شادی کے بعد میں اس کو یہاں لے آئی تھی شادی سے پہلے میں اسی کام کرتی تھی اور شادی کے بعد بھی میں نے کافی ویڈیوز ایسی ہی بنائی ہے اور یہاں سائیڈ میں میں میرا ٹرائپوڈ اٹیچ کر لیتی ہوں اور رکھنے والا پہلے رکھ لیتی تھی نیچے جو تھوڑا بڑا اور چھوٹا اس طرح سے ہو جاتا ہے تو وہ ٹرائپوڈ بھی میں نے یوز کیا ہوا ہے پر ابھی جو میں ٹرائپوڈ use کر رہی اس کا میں نے ریویو بھی دیا ہوا ہے میں اس کا لنک ڈسکپشن میں دے دوں گی پر اب میں نے اس طرح کا ایک ٹیبل منگائی ہے اور اس ٹیبل کو میں یوز کرتی ہوں یہ مجھے زیادہ کمفرٹیبل لگتا ہے کیونکہ اس میں گیا پورا چھوٹ کی جو ہے نا پورا چالتہ سے بند ہے تو جیسے پیرو کو ایک دم سٹریٹ رکھ کر کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس سے میں آرام سے سٹریٹ رکھ کر پیرو کو کام کر لیتی ہوں اور سائیڈ میں ہی میں میرا ٹرائپوڈ اٹیچ کر لیتی ہوں ٹھیک ہے اور یہ اس پہ کام کرنا مجھے بہت ایزی ہوتا ہے چاہے تو میں بیگراؤنڈ لیتی ہوں نہیں بھی لوں تو میرے اس میں چل جاتا ہے ٹھیک ہے اور میں چارجر میرا ہمیشہ پاس میں رکھتی ہوں موبائل کا پتہ نہیں رہتا کبھی ڈس ہو جائے کبھی بہت لمبی ویڈیو بن جاتی ہے تو اتنا دھیان نہیں جاتا ہے بیٹری پہ تو اس لیے یہاں پہ میں کنیکٹ کر کے اور اپنا چارجر اپنے پاس رکھتی ہوں ایسے میں اس کو کنیکٹ کر دیتی بس کنیکٹ رہنا چاہیے اور اس ٹیبل کو یوز کرنا بہت ہی ایزی ہوتا ہے وقاعدہ اس کے اور یہ میں سججسٹ کروں گے کہ آپ ایسے ہی بنائیں تو آپ بہت ایزی لیو کمپوٹیبل بنا پائیں گے اوکے تو یہ ہے میرا ٹرائپوڈ گوریلا ٹرائپوڈ میرا پہلے یہ والا ٹرائپوڈ تھا میں پہلے یہ والا ٹرائپوڈ یوز کر جی تھی لیکن اب میں دوسرا خریدہ ہے اور جو لمبا ہو جاتا ہے چوٹا ہو جاتا ہے چوٹا ہو جاتا ہے وہ والا ٹرائپوڈ بھیментے میں یوز کیا ہے جو مطلب س Lee starting میں وہ والے ٹرائپوڈ جانے تھے وہ بھی میں نے یوز کیا ہوا ہے اور یہ بھی میں نے یوز کیا ہوا ہے یہ میرے پاس رکھا ہے میں کچھ ویڈیو اس سے بھی بناتی ہوں اور کچھ میں نے نیا بھائی کیا ہے اس سے بھی میں بناتی ہوں تو اور ایک اور ہے میرے پاس جو میں ابھی نیا والا میرا بتا رہی ہوں یہ والا اس کا میں نے ریویو بہت اچھے سے ڈالا ہوا ہے اس کا ویڈیو کا لنک میں دسکرپشن میں دیدوں گے آپ دیکھ سکتے ہو یہ بہت اچھا اور کمفورٹیبل ہے اور اس کے ساتھ مجھے یہ رنگ لائٹ فری ملی تھی اگر آپ الگ سے خرید ہوگے تو بہت زیادہ ایکسپینسیو ہو جاتا ہے تو یہ دونوں چیزیں میں نے اس وقت پندرہ سو روپے میں لے لی تھی اور اگر آپ الگ سے لوگے تو یہ لائٹ ہی آپ کو مطلب پندرہ سو کی ملے گی تو اس میں آپ کو سٹینڈ بھی مل گیا ہے ٹرائپوڈ بھی مل گیا ہے بہت اچھا کمبو ہے اور اس کے ساتھ مجھے تین ہولڈر ملے ہیں ٹھیک ہے اس لائٹ کو میں کم ہی اس کرتی ہوں کیونکہ میں ہمیشہ ڈی لائٹ میں ہی کام کرتی ہوں میں نائٹ میں نہیں کرتی ہوں ڈی لائٹ میں بہت اچھی فینشنگ اور بہت اچھا کام ہوتا ہے اور جو میرا کام ہے وہ ٹھیک ہے تو یہاں پر میرے پاس دو ٹرائپوڈ ہیں ٹھیک ہے اور ایک یہ والا ہے اور ایک گوریلا والا ہے چاہو تو آپ جو آپ کو ٹھیک لگے وہ آپ یوز کر سبتے ہو پر میری مانو دا یہ والا یوز کر کے ٹرائے کر کے ضرور دیکھنا اس میں آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ملے گی اور آپ کا ہاتھ بھی دردنی ہوگا اور آپ کو کمفرٹیبل محسوس ہوگا انکمفرٹیبل نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو ہم اس کو اب اٹیچ کر لیتے ہیں ایک سکنڈ میں اس کو سیٹ کر دیتی ہوں میرے موبائل کو ایکچولی میں نے یہ جو میرا موبائل یہ میں نے میرے ٹیپ ہولڈر کے آگے سیٹ کر رکھا ہے کیونکہ بس دو ٹرائپوڈر اور دونوں میں نے آپ کو دکھا دیئے اوکے تو میں اس کو ایک بار ایسے رکھ کر میں آپ کو اٹیچ کر کے بتا دیتی ہوں میں نے جیسے اس کو لیپٹ ہینڈ کی طرف اٹیچ کیا ہے کیونکہ میں رائٹ ہینڈ ہوں تو میں اس کو لیپٹ ہینڈ کی طرف اٹیچ کروں گی اگر آپ کا لیپٹ ہینڈ چلتا ہے تو آپ اس کو رائٹ ہینڈ کی طرف اٹیچ کریں دیکھیں جو ہاتھ آپ کا چلتا ہے جس ہاتھ سے آپ مہندی لگا رہے ہیں اوڈھر کی طرف اس کو آپ کو بلکل اٹیچ نہیں کرنا ہو اس کے opposite side ہمارا ٹیبل ہے جو میرا ہمارا ہاتھ ہے وہ فرنٹ سے بہت اچھے سے دیکھتا ہے تو میں ہمیشہ ویڈیو موبائل سے بناتی ہوں میں کیامرہ یوز نہیں کرتی ہوں تو موبائل ہالڈر میں یوز کرتی ہوں اس کو ہم اٹھا دیں گے تو یہاں پہ میں میرا موبائل اٹیچ کر دیتی ہوں دیکھو کتنی اچھے سے یہ پورا دکھ رہا ہے ٹیبل آپ اس کو موب بھی کر سکتے ہو لیپٹ اینڈ رائٹ میں جو میرا شوٹ کرتی ہوں ویڈیو وہ موبائل سے کرتی ہوں میرا موبائل ہے بی ٹوینٹی سیون میں نے ابھی ریسنٹ ہی اس کو بائی کیا ہے اور یہ ہے میرا سارا سامان جب بھی میں ویڈیو بنانے بیٹھتی ہوں اپنا سارا سامان لے کر بیٹھتی ہوں کیونکہ میں کبھی بھی سو سمجھ کر ویڈیو نہیں بناتی ہوں کہ آج میں کیا کرنے والی ہوں ٹھیک ہے اس لئے جو بھی چیزیں ہیں میرے یہ ایکلک ہینڈز ہیں ان کا بھی میں نے ریویو دیا ہے اس کا بھی لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی اور سب لوگ میرے ان پر ڈیزائنز دیکھتے آئے ہیں اور میں ابھی بہت جلدی فٹ مہندی اپلوڈ کروں کیونکہ میں نے لازجو لائیو ڈالا تھا اس میں بتایا تھا جیسے ہی مجھے وقت ملتا ہے میں فٹ مہندی اپلوڈ کرتی ہوں ٹھیک ہے یہ میری کچھ شیٹس ہے میں نے ان کو لامنیٹ کروا کے رکھا ہے مجھے فیلنگز بتانی ہوتی ہے کچھ بھی بتانا ہوتا ہے میں اس پہ بتاتی ہوں اور یہ میری کورس کلاس ہے میں کورس بھی ڈالتی ہوں اگر آپ بھائے کرنا چاہتے ہو اس کے ویب سائٹ کا لنک بھی دسکرپشن میں دے دوں گی آپ وہاں جا کر میری کورس کو چیک کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو اس کو ہم سائٹ کر دیں گے ہم موبائل کے ہلسے اس کو زوم بھی کر سکتے زوم آؤٹ زوم ان کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آرام سے بنانا بہت ایزی ہو جاتا ہے ایسے اور موبائل سے آپ کام کر سکتے ہو آپ کو مہنگا کیامرا اور اس طرح کا سیٹ اپ لائٹنگ سیٹ اپ کی ضرورت نہیں زیادہ خرش نہیں آتا ہے ان سب چیزوں میں صرف پندرہ سو دو ہزار میں آپ کا سیٹ اپ ریڈی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو میرے کونز تھے وہ میں لے کر آگئی ہوں اور کونز ہمیشہ فریش ہی رہے گا کون کو یوز کرنے سے پہلے میں اس طرح راب کر لیتی کیونکہ کیا ہوتا جب ہم کون بنا کر رکھتے تو مہندی پیچھے چلی جاتی اور اس میں جو تھوڑا واتر ہوتا ہے مہندی میں آگے کو آجاتا ہے اس طرح سے مطلب آپ اس میکس کرنے سے گرما آٹ آجاتی ہے اور جو مہندی ہے وہ ایک ہو جاتی ہے اس لئے مہندی کو کون کو فریزر سے نکالنے کے بعد جب وہ سوفٹ ہو جائے اس کے بعد ایس کریں اور پھر اس کو ٹرائے کریں تو اب میں آپ کو ایک کون ٹرائے کر کہ بتاتی ہوں یہ مہندی نکلتی رہتی ہے یہ آپ دیکھو کتنے آرام سے مہندی نکل رہی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کون بنا کر بھی آپ رکھ سکتے ہو میں نے کافی سارے مہندی پیسٹ کے ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں اپنے چینل پر ایک پلی لیسٹ بھی بنایا وہ جا کر پورا سیٹ اپ بن جاتا ہے آپ کو زیادہ الگ روم اور یہ سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے پاسلو کا خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا یہ مجھے ضرور بتانا ٹھیک ہے اور بھی کچھ پوچھنا چاہتے ہو مجھے سیٹ اپ کے بارے میں ٹیبل اس پہ آرام سے مطلب کیپچر کر رہا ہے تو آپ آرام سے یہاں پہ مہندی لگاؤ گے تو وہ پورا فرنٹ ہینڈ آپ کا دیکھے گا اور پورا ڈیزائن دیکھے گا تو آپ اس طرح کا ہی ٹرائپور یوز کریں یہ زیادہ بیسٹ ہے اس سے بھی اوچھا ہے ایک کومنٹ کر کے ضرور بتانا اور thank you so مجھ میرا سیٹ اپ دیکھ نے کے لیے با بائی